موسیقی ایلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں امید ہے کہ آپ نے اس مووی کا پہلا پارٹ دیکھ لیا ہوگا اور اگر نہیں تو جا کر کے پہلے اسے دیکھ لیجئے نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے پلے نہیں پڑے گی مووی کے پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا یاسمین اور ایلکس کو ایک کتاب کے اندر اس لڑکی کے دوارہ لکھی گئی دوار کی ریسپی ملتی ہے جس سے کی اس لڑکی نے اس ڈائن کو بے ہوش کر دیا تھا اور وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس دوار سے نکلنے والی بدبو کو کیسے میٹایا جائے یہ تو صرف نتاشا کو ہی پتا ہوگا جس کے بعد ایلکس کو اپنی نئی کہانی مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا دے گی جس کے بعد ایلکس نتاشا کو بائنڈ ویڈ نام کی کہانی سنانا شروع کرتا ہے جو کہانی ایک جادوکر کی ہوتی ہے جو اپنی بنائی دوا کے جریعے ایک راکشس کو بے ہوش رکھتا ہے اور اس کے موں کے اندر بچوں کو ہیرے لگنے کے لیے بھیجتا ہے اور وہ اس دوا کی مدبو کو مٹانے کے لیے ایک بائنڈ ویڈ نام کی جادوی جڑی بوٹی کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس راکشس کو اس دوا کی بدبو نہ آئے ایک دن اس کی بائنڈ ویڈ کی فصل میں آگ لگنے کے کارن وہ جادوکر اس راکشس کو مارنے کی سوچتا ہے جس کے لیے پہلے اسے بے ہوش کرنا ہوگا لیکن بائنڈ ویڈ نہ ہونے کے کارن اس دوا سے بدبو آ رہی تھی اور ایک لڑکی اپنے ریسے پی دیتے ہوئے اس کی مدد کرتی ہے اور اس سے صرف ایک ہیرے کی مانگ کرتی ہے جس کے بعد جادوکر اس کی دی ہوئی دوا کو راکشس پر استعمال کرتا ہے لیکن اس دوا کے کارن وہ راکشس چاگ جاتا ہے اور اس جادوکر کو کھا جاتا ہے دراصل اس لڑکی نے اپنے بھائی کا بدلا لیا تھا جسے اس جادوکر نے اس راکشس کے موں میں ہیرے لانے کے لیے بھیجا تھا لیکن اس کا بھائی آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا اور اب کیونکہ اس کہانے کی ہیپی اینڈک نہیں کرنی تھی اس لیے وہ کہتا ہے کہ آخر میں اس راکشس نے اس لڑکی کو بھی مار دیا کہانی سنانے کے بعد ایلیکس کہتا ہے کہ کہانی کا سارا کریڈٹ یاسمین کو جاتا ہے اسی نے مجھے بائین ویڈ کے بارے میں بتایا تھا لیکن نتاشا یاسمین کو بے وکو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ بائین ویڈ دو ترل پردادتوں کو آپس میں ملانے کے کام آتا ہے نہ کی بدبو مٹانے کی پشبو لانے کے لیے تمہیں سینیمین کی آفشکتہ ہوگی اتنا جاننے کے بعد انہیں دوا کی ریسیبی مل جاتی ہے اگلے دن وہ لیمونیٹ میں اس دوا کو ملا کر دینے ہی والے ہوتے ہیں یہ تب ہی وہے دیکھتے ہیں کہ کیمیکل رییکشن کے قارن اس دوا کا رنگ بدل جاتا ہے اور اب ان کی ترکیب کو فیل ہوتا دیکھ لین اور اس دوا کو اٹھا کر نتاشا کے اتر کی بوتل میں ڈال دیتی ہے اب کھانا کھانے کے بعد نتاشا ایلیکس کو کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے اور اپنے اوپر اس اتر کو ڈالتی ہے اور آج کوئی بھی کہانی نیا ہونے کے قارن ایلیکس کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے جسے دیکھ نتاشا سمجھ جاتی ہے کہ آج اس نے کوئی کہانی نہیں لکھی نتاشا ان دونوں کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی لین اور کی ترکیب کام کر جاتی ہے اور اس دوا کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر بہوش ہو کر گر جاتی ہے پھر وہ دونوں لین اور کو لے کر اسی راستے سے بھاگنے لگتے ہیں جس راستے سے نتاشا آتی جاتی تھی باہر نکلنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب وہ لوگ آجاد ہو چکے ہیں لیکن انہیں وہاں پر وہی جادوی بیٹ دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اسی گھر کے اندر ہیں اور ایک یونکورن انہیں مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پھر وہ بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کی ایک کینڈی ہاؤس تھا جس طرح سے اس کتاب میں ہنسل اور گریٹل کا تھا جہاں وہ دونوں ان کینڈیز کی مہک کے کارن اس گھر کے اطلاف کھچے چلے جاتے ہیں اور بینا سوچے سمجھے ان کینڈیز کو کھانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اب ہوش میں آنے کے بعد ایلیکس دیکھتا ہے کہ یاسمین وہاں پر نہیں ہے جسے ڈھونٹتے ہوئے وہ اس گھر کی بیسمنٹ میں بہت جاتا ہے جہاں وہ یاسمین اور لینور کو قید پاتا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے کارفن میں کوئی سویا ہوا تھا لیکن تب ہی پھر وہاں پر نتاشا آ جاتی ہے اور وہ سارا راج کھوڑنا شروع کر دیتی ہے وہے بتاتی ہے کہ اس کارفن کے اندر اصلی چوڑیل ہے جو کی بچوں کو کھاتی تھی اور اسی نے نتاشا کو بچپن میں یہاں پر ایک یونکون دکھا کر فس آیا تھا جہاں پر اس کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن اس نے سب بچوں کو چھوڑ کر اس ڈائن کا وشواش جیتنے کی کوشش کی اور اسی کے جادو سے سیکھی ہوئی دوا بنا کر اسے بے ہوش کر دیا اور اپنے گھر کی طرف گئی اور وہاں پر کوئی نہیں تھا کیونکہ شاید اس کے ماتا پیتے نے اسے بھولا دیا اس لیے اس بات سے ناراض ہو کر وہ یہاں پر واپس آ گئی اور اس ڈائن کو روج ایک ڈاراونی کہانی سنا کر اس کی بے ہوشی بنائی رکھی اور وہ بتاتی ہے کہ اگر اسے کسی دن کہانی سننے کو نہ ملی اور ایلیکس نتاشا کے گلے میں اس یونکورن والے لاکٹ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ نتاشا وہی لڑکی ہے جس کی لکھی ہوئی باتیں وہ کتابوں میں پڑھتا تھے اور اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ نتاشا یہاں پر اپنے سپنوں کی دنیا کو سچ کر کے رہ رہی تھی اور اس ڈائن کو کہانی سنانے کے لیے بچوں کو گٹنیپ کرتی تھی اور اسی سوئی ہوئی وچ کی آواج کے کارن گھر میں اکثر بھکاں بایا کرتے تھے اور اس کی بوتل میں اس ڈائن کا جادو ہے جو کی نتاشا کہانی سننے سے پہلے استعمال کرتی ہے اور پھر اس ڈائن کو اٹھتا دیکھ کر نتاشا ایلیکس کو کہانی سنانے کے لیے کہتی ہے ایلیکس اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے اور وہیں بتاتا ہے کہ اس کا ایک جوشف نام کا دوست تھا جو کی اسے اوروں کی طرح عجیب نہیں سمجھتا تھا اور اس کی لکھی ساری کہانیاں سنتا تھا لیکن ایک دن اس کی زندگی میں اور بھی دوست آ جانے کے کارن جوشف اس کی جنم دن پارٹی میں آنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ بہت ہی عجیب ہے اور اب وہ اس کا دوست نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی دوستی توٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ایلیکس اس بات سے ناراج ہو کر اپنی لکھی ہوئی ساری کہانیوں کو جلانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہاں بھی باقی بچوں کی طرح نارمل ہو سکے اور پھر اسے ایک ڈائن نے پکڑ لیا جس کے بعد اسے یاسمن اور لینہ اور جیسے دو دوست ملے لیکن یہ ہے اس کے لئے اچھی اینڈنگ تھی جو سن کر وہاں ڈائن جھاگ جاتی ہے اور نتاشا پر حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد یاسمن وہاں سے ایک بوتل اٹھا کر ایلیکس کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب دوسری طرف نتاشا اور اس ڈائن کے بیچ میں بھینگ کر ید شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں ڈائن نتاشا کو اٹھا کر ایک کونے میں پھیک دیتی ہے اور وہاں وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے دوسری طرف وہ تینوں وہاں سے بھاگ رہے ہوتی ہیں لیکن سامنے ایک دیوار ہوتی ہے جس کے بعد یاسمن اس جادوی اتر کا استعمال کرتی ہے اور جادو کے ساتھ اس دروازے کو کھول دیتی ہے اور اس دروازے کے جریعے وہاں لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ایلیکس اندر آیا تھا جس کے بعد وہاں لفٹ میں جاتے ہیں پرنتو وہاں پر بھی آ کر انہیں کھانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ایک بوائلر روم میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں ڈائن ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر بھی آ جاتی ہے اور یاسمن کو پکڑ لیتی ہے جس کے بعد لینور اسے بچاتی ہے لیکن وہ ڈائن لینور کو پکڑ کر ایک کونے میں پھیک دیتی ہے اور وہاں پر ایک ڈپا لینور کے اوپر آ کر گفت جاتا ہے جس قارن وہ اس کے نیچے قید ہو جاتی ہے جس کے بعد ایلکس اپنی نوٹ بک کھولتا ہے اور اس ڈائن کو کہانی سنانا شروع کرتا ہے جس سے آکرشت ہو کر وہ ڈائن اس کی کہانی سننے لگتی ہے پرنتو ایلکس اس کہانی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر نوٹ بک کو اس چمنی کے اندر پھیک دیتا ہے اور اس کہانی کا انت جاننے کی چاہت میں ویڈ ڈائن اس چمنی سے اس کتاب کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایلکس اور یاسمن اس کو پیچھے سے دھاکے کر چمنی کے اندر ڈال دیتے ہیں جس کے بعد وہ باہر سے اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں جس کارن ویڈ ڈائن اسی کے اندر چل کر ماری جاتی ہے اور اب ویڈ دونوں لینور کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ایلکس اپنے گھر آ کر اپنے ماتا پتاسی ملتا ہے اور لینور اور یاسمن کو ہی ملاتا ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یاسمن تین سال بعد اپنے گھر پہنچی ہے جس کے بعد ایلکس پھر سے ہانی لکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے ملنے یاسمن اور لینور آتے ہیں جو اسے ایک ڈائری گفٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اور بھی کہانیاں لکھ سکے مووی کے آخری سین میں بچوں کی موٹیوں میں حلچل ہوتی ہوئے دکھائی دیتی ہے جو کی اس ڈائن کے مرنے کے بعد شاید نارمل ہونے والے تھے لیکن ایسا کچھ ہونے سے پہلے ہی نتاشا سب کچھ روک لیتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے اس اصلی ڈائن کے مرنے کے بعد وہ ہی اگلی ڈائن ہونے والی ہے اور وہ ہی بچوں کا شکار کرے گی اور اسی ڈراؤنی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر سمافت ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دھنے والد